السلام علیکم ویلکم ایک ویلکم ایک ویلک بینکی علی خان انیدہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو رات کو ہمیں بہت بہت مزہ آیا کیونکہ بہت ٹائم بعد ہم کولاچی بھی گئے اور بہت ٹائم بعد ہم کئی باعث طرح ڈنر پہ گئے اور ہیدر کی طبعہ تھوڑی سی خراب ہے کیونکہ ہیدر کو مہینے میں دس پندہ دن سائنس اٹاک تو ہوتا ہے تو ابھی ہیدر کی طبعہ تھوڑی سی خراب ہے اور تھوڑی ڈسٹرپی ہے وہ تو ہیدر گیا ہے اپنے بابا کے ساتھ اوپر چھپے کیونکہ آج کل وہ باباس بوئی بنا ہوا ہے اور میں بنا رہی ہوں آلو کی قتلیاں کیونکہ کل ہم نے بہت ہیوی کھایا تھا ویسے میرا دل تھا کہ میں بریانی بنا ہوں لیکن آج میرا دل نہیں ہو رہا تھا اتنے ٹائٹ بہت ہوں ہیدر سویا بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ سین ہے کہ بریانی میرا آج دل نہیں ہو رہا کیونکہ کل آلریڈی ہم نے باہر کا اتنا وہ کھایا تو میرا آج بریانی کھانے کو بالکل دل نہیں ہو رہا بریانی ہی میں بنا ہوں گی آئی تنگ کھر پرس ہو ابھی میں نے کچھ چیزیں آلریڈی کھڑ رہی ہیں میں ہری مرس بہت ڈالتی ہوں سپائیسی نہیں ہوتا ہری مرس اتنا خاص لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں رچ چلی نہیں ڈالتی پاورر رچ چلی پاورر آئے گی وہ میں نہیں ڈالتی اور جب یہ فرائی ہو جاتی ہیں تو یہ ان کا سپائیس جو لیول ہوتا ہے وہ اگر let's say 4 ہے تو 1 ہو جاتا ہے میرے تین سال کی ایسے گھوچ گئے یہ میں انشاءاللہ آپ کو اسی ویلاغ میں بتاؤں گی اس سے بہر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب پڑھنے لائک کرنے بلائک کرنے کلک کرنے تاکہ آپ لوگوں کو میرے چینل کی نئی اپ ڈیٹس میں ہوگی رہے ہیں میرے باہر بہت دیل ہیں کیونکہ میں نے شارلی اور میرے باہر ٹوٹلی بلاک ہو گئے ہیں ٹوٹلی بلاک اور ابھی کچھ ہے جو سپرائزنگ ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ انساللہ انشاءاللہ سون شیئر کروں گی ابھی میں نے اس ٹائم کے لئے دوارہ سٹاپ کر بھی کہ میں باہر بھی کلر نہیں کرواؤں گی میں سون کرواؤں گی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں کپ کروا رہی ہوں حالانکہ میرا بالکل ارادہ بن چکا ہوا تھا کہ میں اپنی بردے سے پہلے اپنے بال ڈائے کروا رہی ہوں بس بہت ہو گیا میں نے بہت بیٹ کر لیا میں ڈائے کروا رہی ہوں لیکن کچھ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ 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 ضرور شیئر کروں گی بس آپ لوگ اتنا کر دیجئے گا کہ آپ لوگ ہمیں دعاوں میں آدھ رکھیں ہمارے لئے دھیر ساری دعائیں کیا کریں اور آپ لوگ میری فیملی آپ لوگوں کا سب سے پہلا حق ہے ہر چیز کا ہر چیز جاننے کا انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی بس آپ سب ہمیں دیگر ساری دعاوں میں آدھ رکھیں ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کوالو کتلی کی ریسپی چاہیے ہو تو میں نے ایک پین میں آئل ہیپ کیا ہے زیرہ ڈالے اور اب میں نے یہ چاپو اور لسن ڈال دوں گی اچھا لسن بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے مجھے بہت پسند ہے تو یہاں پہ میرا لسن گولن براؤن ہو گیا اب اس میں میں 2 میڈیم سائز کے انیانس آدھ کر دوں گی اور اس کو ساٹے ہونے دوں گی at least 10-5 منٹ ساتھ ہی میں اس میں یہ گوین چیز بھی آدھ کر دوں گی جو کہ میں نے مہر ٹیٹس آری کار دی گے ہاں ٹیٹی تو تھی ہاں موز 5-10 منٹس ہو چکے ہیں میں اس میں آدھ کر دوں گی آلو آلو میں نے لیا ہے 6 میڈیم سائز کے اور ان کو اس طرح گول گول کٹ کر لیا ساتھ میں اس کے میں آدھ کر دوں گی 1 tablespoon salt آپ اپنی قرنگ کی ڈال سکتے ہیں آپ نے پیس کیے باریں اچھا ایک چیز جو آپ نے ہمیشہ میک شور کر نہیں کہ جب آپ آلو کی کٹلی بنا رہے ہوں تو آپ ایک کھلے پان میں بنائیں جس میں سپیس ہو نہیں تو اگر آپ تھوڑا چھوٹا پان دیں گے تو وہ آلو ٹوٹنے لگ جائیں گے یہ رامیا کیوچہ بی بی ہائی دے دو دے دو شے ہائے ما ماما کی جان کو آج کیا ہوا تھا اوکے شہو یو تیڈی دس از دے دو SEADI ماما نے رہا ہے ماما کر بھی دوں فلا علا دے دو اس permite دو اے آپ کو کٹلی کہ لیس کر رہا ہے کو یہاںیک نہیں دو اس کیا نیو تیڈی میکنی ڈی Nous چھوڑ دے اس میںہوئل دالواہ تھاDoes Perth کیونکہ آلو کھاوئل میں chacun پڑہ اپنے ٹماٹر میں اپنے ٹماٹر میں لیے دو بھڑے سائز پر چھوٹے بھی لے سکتے ہیں میں نے بالکل لو فلم پر رکھ دیں اپنے آلو ٹماٹر ڈال کے ابھی کیونکہ مغرب کی نماز کا تائم ہے میں پہلے نماز پڑھوں گی اس کے بعد میں اپنے پانا دے ہر کام سب سے پیچھے نماز سب سے بہلے نماز یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے نماز یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا ذہن آپ کو دل آپ کا سب اچھ سکون میں لے آتی ہے آپ کی زندگی سکون میں لے آتی ہے دلہ جتین دیر تک میں نے نماز پڑھی میرے آلو ریڈی ہو چکے ہیں آلو کی قطلی اب بس تھوڑا سا کام رہ گئے جو میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ کروں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نماز سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس میں میں اب کچھ مسالے آٹ کروں گی مسالے ازن سوکہ دھنیا 1.5 ڈیبل سپون زیرا پاوڈر 1.5 ڈیبل سپون تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بہت ایک اچھا کھٹا کھٹا ٹیسٹ دیتا ہے اور 1.5 لیمن لیمن جوز میں نے اس میں دھنیا ایڈ کر دی ہے دھنیا ایڈ کر میں ایک اچھا سا ملکس دوں گی بس اس کو الحمدللہ الحمدللہ میری آلو کی قطلی ریڈی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزیدار ہوگی چکنی دکھنے ہمیں حیدر سو گیا اور میں ابھی فری ہوئی ہوں تو میں نے سوچا سب سے تھوڑی سی باتیں کرنی چاہیں بسکلی میری شادی الحمدللہ الحمدللہ تین سال گزر گئے اور مجھے اسے لگتا کہ بتا نہیں کتنا ٹائم گزر گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدر دو سال کا ہو جائے گا اور ابھی میں اس کو دیکھتیم تو میں سوچتا ہوں ٹائم کیسے گزر ہے پتہ بھی نہیں چلتا تو شادی بہت خوبصورت چیز ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں کرنی چاہیے شادی بہت خوبصورت چیز ہے اور سوچ سمجھ ہی کرنی چاہیے اور میں نے بھی سوچ سمجھ کے الحمدللہ کی ہے تو جہاں تک رہی بات میں تف ٹائم کی تو میرے ان لاز میں مجھے بہت تف ٹائم ملا بہت تف ٹائم لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو فرق نہیں پڑتا سمجھ آگی ہوگی سب کو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو ان چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور جہاں تک رہی بات کی تف ٹائم جو کہ بہت ہی شیطان عورت ہے حسد کی مریض ہے جس میں زندگی میں صرف حسد کے علاوہ اور شیطانیوں کے علاوہ جس کو کچھ نہیں آتا میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ یہ دنیا ایک مقافات عمل ہے آپ کی بیٹی کسی کے گھر شادی کر کے جاتی ہے ایک لڑکی کسی کے گھر شادی کر کے جاتی ہے تو وہ اپنا سب کو چھوڑ کے آتی ہے لیکن لوگ حسد اور شیطان بازیاں کرتے ہیں خود بھی میں یہ سوچتی ہوں زمین کیسے ہیں لوگوں کا زمین عورتوں کا زمین کیسے جاگتے ہیں شیطانی کرنے پر کیونکہ وہ خود بھی کسی کے گھر گئی ہوتی ہیں ان کے آگے اولادیں بھی کسی کے گھر جاتی ہیں جائیں گی تو یہ دنیا بہت گول ہے بہت چھوڑی ہے آج آپ جو کرتے ہیں ان ریٹن گھوم کے آپ کے پاس آج نہ کر وہ آ جاتا ہے ماں باپ کا کیا یا پھر آپ کا اپنا کیا آپ کے آگے سب آتا ہے تو یہ چیز میں جو نہیں ماریڈا ان کو یہ سمجھاؤں گی کہ اگر آپ کا ہسپنڈ اچھا ہے جیسے میرا الحمدرلہ تو یہ جو تف ٹائم ہے نا یہ بھی پھولوں کی طرح گزری جاتا ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ہوتی ہے اور دوسرا آپ کا اگر ہسپنڈ سپورٹنگ ہے کیرنگ ہے لونگ ہے آپ کے لئے سٹانڈ لیتا ہے بس پھر آپ کو یہ فرق پڑتا ہے اور تین سال ہو گئے ہیں کہ اب میرے پر یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب مجھے مجھے لٹرلی یہ فرق پڑتا ہے پہلے سو مہیا جسے شیطانیاں کرتی تھیں مجھے فرق پڑتا تھا میں گئی تھی کیوں ایسے کریے لوگوں کو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں لیکن اب مجھے نہیں فرق پڑتا کیونکہ اب میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی سمجھدار ہوگا کوئی سنسبل انسان ہوگا تو وہ مجھے اپنے نظریہ سے دیکھے گا اور اگر کوئی اسی کی طرح شیطان ہوگا تو وہ اسی کی نظریہ سے دیکھے گا لیکن مجھے کوئی کس نظریہ سے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے اب مجھے فرق نہیں بڑتا کیونکہ مجھے کسی کو ثابت نہیں کرنا کچھ بھی میرے اللہ کو پتہ ہے اور علی کو پتہ ہے میں کیا ہوں تو انسان اس کو خش کرے جو اس کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ کو خوش کریں نماز پڑھیں اپنے حسبر کو خوش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا واحد وسیلہ آپ کے ماں باپ کے بعد آپ کا شوہر ہوتا ہے اور اچھا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میرا شوہر الحمدللہ الحمدللہ دے ون سے میرے ساتھ کھڑا ہے دے ون سے تین سال ہو گیا مجھے نہیں لگتا کہ علی کے پیار میں میرے لئے کوئی فرق آیا ہے آج سے تین سال پہلے چاہاں میں نے یہ دیسیشن لیا تھا علی سے شادی کرنے کا الحمدللہ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک تھا علی کیسے انسان ہے ابھی علی نہیں ہے اور علی میرا فلوگ دیکھیں گے علی کیسے انسان ہے جو دل کے بہت نرم ہے مطلب ان کے سب کوئی برا بھی کرے نہ اور پھر آکے ہس کے بات کردے علی کر لیتے علی بہت دل کے نرم انسان ہے اور علی جیسا لونگ کیرنگ ہسپن میں نے کوئی نہیں دیکھا کوئی بھی نہیں تو الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور یہ تین سال میرے بہت اچھے گزرے کیونکہ اگر آپ کا پارٹنر اچھا ہوگا نا وہ آپ کی زندگی پھونوں کی طرح گزرے گی یہ جو کچھرہ لوگ ہیں جیسے سمیہ وغیرہ کوئی فرق نہیں بڑھے گا اور ایک اور چیز میں ایک اور چیز ضرور بتانا چاہوں گی پتہ نہیں سمیہ کے لیے چگلی کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے لیکن جو چگلی کی ایکچول دیفنیشن میں وہ میں بتاتی ہوں چگلی کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو چوری بات کرو اور بولو پھریز اس کو مت بتانا تو میں بتا رہی ہوں تو اس کو مت بتانا چگلی کی دیفنیشن میں یہ ہوتی ہے میں جو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آکے بات کرتی ہوں میں جو سرعام سب کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ تو مہیا نے کیا کروایا اور میرے ساتھ میرے ان لاؤز میں کیا ہوا تو میں چگلی نہیں کرتی میں تو سرعام بولتی ہوں میں تو سرعام بات کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا آپ اس کو چگلی کریں تو پتہ نہیں اس کی definition آپ کے لئے کیا ہے لیکن میرے لئے چگلی کی definition کچھ اور ہوتی ہے اور دنیا والوں کے لئے بھی چگلی کی definition ہوتی ہے کہ کان میں بات کرنا ایک اس پھوسا کے بات کرنا اور بولنا پتہ نہ چلی کسی کو اس بات کا میں تو سرعام بولتی ہوں میں تو سرعام آپ کی حرکتیں بولتی ہیں میں تو سریام بولتی ہوں لیکن اب تو میں بولتی بھی نہیں ہوں اب تو میں لٹرلی نہیں بولتی مجھے بات کرنا سننا مجھے کچھرا لگتا میں کہتا ہوں اپنی زندگی اتنی بیاری ہے اتنی اچھی ہے یہ ضائع کر رہی ہے شیطانی میں میں تو نہیں کروں گی جب اللہ تعالیٰ نے مجھ اتنا بیارہ بچہ دی ہے اتنا caring loving husband دی ہے تو میں اس پر concentrate کروں میری طرف سے بھاڑ میں گئے لٹرلی میرے ساتھ in-laws میں میرے کیا ہوا سمیہ کیا کرتی ہے کیا کچھرا گھول رہی ہے کیا بات کر رہی ہے میں تو یہ نام بھی نہیں لیتی ہے میں اس ماملے میں پڑتی نہیں اس بارے میں بولتی نہیں میں کہتی ہوں بھاڑ میں جاؤ بھائی نہ سنو نہ سناؤ مجھے تو سننا ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ میری ذات کو نہیں فرق پڑتا پتہ نہیں اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے شاید اس لئے وہ حرکتیں کرتی ہیں لیکن میری زندگی میں الحمدودہ بہت سکون ہے مجھے اپنے بیٹے کے فیوچر پر کانسنٹریٹ کرنا ہے اپنے فیوچر پر کانسنٹریٹ کرنا ہے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے میرے پاس ان سب چیزوں کے لئے ٹائم ہے میرے پاس یہ فضول باتیں اور شیطانیوں کے لئے اور سوچنے کے لئے اب ٹائم نہیں ہے تو الحمدودہ مجھے کسی بات سے فرق نہیں بڑھتا خیر I hope آپ لوگوں کو میرا کل کا بلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ میری فیملی اس لئے میں آپ لوگوں سے آگے باتیں کر لیتی ہوں خیر یہ جو ابھی بھی میں نے نام لیا یہ لاسٹ نام لیا کیونکہ میں اس کچھرے کا نام اپنی زندگی میں میں اس کچھرے کا نام مزید اپنے بلوگ میں کیا اپنی زندگی میں جب میں ٹاچ چکتی ہوں تو اپنے بلوگ میں بھی نڈالنا چاہتی کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہیں اور میں آپ لوگوں کو بھی اپنی خوشیاں دکھانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو بھی اپنی لائف کے بارے میں ہوں آپ سب اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لاغ میں تب تک اللہ حافظ